بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پدائش کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کیسے بچایا تھا یہ پورا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا بابل کے مجودہ نام اراک ہیں وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے یعنی بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے وہ خدا کو بلکل ہی بھول چکے تھے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بیجا نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی نمرود گھبرا کر غصے میں بولا کہ عورت اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے وہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پہ ایک لاکھ بچوں کو قتل کیا گیا اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونہ بتایا ہے نونہ اس وقت حاملہ تھی لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے حمل کے اثار کو چھپا دیا جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی اس خاتون نے اس غار میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میں اپنے اس بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں اور تو ہی اس بچے کی رہنمائی کرنا اس کی مدد کرنا یہ دعا کر کے بچے کو بوسا دے کر اس غار کو پتھروں سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو اس کا بچہ مسکرا کر انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دور جاری تھا وہ بچہ کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اسی طرح آپ کو غزاب پہنچتی رہی ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ ایک مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی آپ کو دودھ پلاتی آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی اسی طرح سے ہی آپ سات سال کے ہو گئے اور آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی گزرے ہوئے پیغمبروں کے آپ کو واقعہ سناتی آپ یہ ساری باتیں گوھر سے سنتے اور سمجھتے لیکن آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا کہ جس بچے کی تربیت اور تعلیم میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں آپ علیہ السلام کے تیرہ سال اسی غار میں گزرے ایک دن آپ نے کہا کہ امی جان مجھے بھی شہر لے چلیے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ کو وہاں پر خطرہ ہے ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت اس غار سے باہر آکے شہر میں داخل ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا جہاں پر ایک نکتے کی وضاحت ہے تو ریت میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے جبکہ ان کے والد کا نام تارک تھا قرآن پاک میں آپ کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا ان کے والد تارک تھے اور وہ مسلمان تھے لہٰذا قرآن پاک میں اور حدیثوں میں آزر کو آپ کا باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ کی ماں کا آپ کے چچا سے نکاہ ہو اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی ہو آزر مٹی اور لکڑی اور پتھر کے بت بناتا آزر کے بیٹے بھی تھے وہ بھی بت فروشی کرتے تھے ان بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے کے لئے شہر بیچ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور زمین پہ گسیٹے ہوئے شہر لے گئے جس سے وہ بت مٹی اور کیچر سے علودہ ہو گئے اور پھر آپ نے چاروں اور آواز لگائی اے لوگو آؤ مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لئے بہت ہی توہین کی بات تھی لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی اور آپ کے چچا نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ ہی تو کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان دیتے ہیں آزر نے چونک کے کہا کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہے اور نہ ہی یہ بے جان بت ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں نہ ہی تو سنتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچیں اور نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر پہ جوان ہوا ہے نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آئیں نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تو حضرت ابراہیم نمرود کے دربار پہنچے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے آزاد کروایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا پھر نمرود بولا کہ اب بولو میں بھی تو چاہوں جس کو زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں میرے خدا ہونے پہ تجھے کیا شک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ اور پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا وہ شرمندہ ہو گیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے بادشاہ سلامت مجھے حکم دے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ اس وقت یہ نہ سمجھ ہیں آزر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت آپ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ گھر جانے کی اجازت دیں میں اس کی زمانت دیتا ہوں کہ آپ کے خلاف اور بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اس کو بیج دیتا ہوں لیکن اس نے آئندہ اگر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا گھر آ کر اپنے چچا کو کہنے لگا کہ اے چچا جان آپ ان بتوں کی پوجہ کرتے ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں نہ ہی تو سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ دیتے ہیں آپ اس کو خود بناتے ہو خود پوجتے ہو آزر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے اے چچا آپ نہیں مانتے تو نہ مانے میرا خدا سچا ہے میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اس بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید بنایا کرتے تھے اور بتوں کو کٹھا کر کے پوجھتے تھے اور اپنی روایات کو انجام دیتے تھے اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے پہنچے تو بت خانے کو بڑی ہی شان و شوقت سے سجایا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے آپ نے کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بولتے کیوں نہیں ہو کھانا کیوں نہیں کھاتے کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے دوسری بار پھر ایسا ہی کہا کہ کھانا کھاؤ لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس بت کے کندے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے جب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے وہاں پر تمام بت ٹوٹ چکے تھے ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ بتوں کی برائی کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی نے ہی یہ کام کیا ہو وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حتمنان سے جواب دیا کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے اس بڑے بت نے اس چھوٹے بتوں کو توڑا ہے دیکھو اس کے کندے پر کل ہارا بھی ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے یہ تو بول بھی نہیں سکتا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہو یہ بول نہیں سکتا بولنا تو دور کی بات ہے اس کی آنکھ پہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ یہ بھی نہیں اڑا سکتا اور یہ کسی کو نقصان اور نفع کیا پہنچائے گا اور تاجب کے بعد تو یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو اس اللہ چار کی پوجا کرتے ہو اس کو سجدے کرتے ہو اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت ہی غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ پتھر اور مٹی اور لکڑیوں کے پتلوں میں کون سی طاقت ہے ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے ہی ہمارے خداوں کا ستیاناس کیا ہے آج تم کو چھوڑ دیا تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے کال تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ دوگے وہ شخص نمرود کا بیجا ہوا تھا وہ شخص کہنے لگا کہ ابراہیم تو مہارے لگے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے جج نے جو بھی حضرت ابراہیم کو سزا کا فیصلہ سنایا نمرود نے اس پہ عمل کی پوری تیاری کرنی شروع کر دی اس نے اپنے ارد گرد وہاں تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی ہے اس کی سزا کے لئے اندن اکٹھا کریں اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی کہا کہ جو لوگ بھی اندن جمع کریں گے اس کی تمام خواہشیں ہم پوری کریں گے لوگوں نے اندن کے لئے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر جوڑ کر بڑا سا ڈیر لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی جب شولے بڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا جب آپ نے اس بڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو آپ اس آگ کو دیکھ کر مسکرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس منار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیرہ مشیر بیٹھے تھے کہا گیا ہے کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو ان تمام لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے اس وقت چھیتان نے ان لوگوں کے دل میں منجنی کا تصور ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا اس وقت زمین نے اللہ پاک سے کہا کہ اے پروردگار مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے کیا تو راضی ہے کہ تیرے اس بندے کو یہ جلا دیں فرشتوں نے کہا کہ اے پیارے اللہ زمین پر وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے وہ لوگ اسے جلا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا اس وقت آپ نے فرمایا حسبن اللہ و نعم الوکیل اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیک سے جدا ہو چکے تھے اور فرمایا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے آپ نے فرمایا کہ تم سے میری حاجت نہیں ہے عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے پھر خدا نے آپ کو وحی کی کہ سرد ہو جا اور اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں حضرت جبرائیم علیہ السلام آپ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے ان کے چاروں طرف گلو لالا پیدا ہوئے کہا گیا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس پہ پھونک مارتی تھی اور مینڈک اس پہ پانی لا کر ڈالتا تھا جب خدا نے آپ کو وحی دی کہ سرد ہو جا تو دنیا میں تین دن تک آگ میں گرمی نہیں رہی تھی اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نوجوان تاجب ہے تمہارا اثر آگ پہ بھی چلتا ہے تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھی چکا تھا لیکن اس نے پھر بھی آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا نمرود کو خوف ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہ لے آئیں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بید دین لوگوں کے ساتھ خود بھی رہنا نہیں چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں کٹھی کی اور آپ کے ساتھ بہت سی بیڑ اور کافی سمان بھی تھا جس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکلے نمرود نے حکم دیا کہ آپ سے یہ بیڑ بکریاں اور باقی سمان بھی لے لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ سارا سمان میری بیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو میں نے جتنی اپنی عمر لگا کر یہ سب بنایا ہے مجھے میری عمر واپس کر دو اور مجھ سے یہ لے لو جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصب کے پاس پہنچا اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا تب آپ اپنی بیوی سارا اور بتیجے لوت کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے وہاں پر اللہ کے حکم سے اتنے مچھر ہوئے جس سے فساد تاریخ ہو گئی وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے ان کے ناک مو کان میں گس گئے اور نمرود بھی رسوہ اور شرمندہ ہو کر واپس آیا لیکن پھر بھی ایمان نہ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ میں گس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے وہ اس قدر بیچین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ قضر لے کر اس کے سر پر مارے اس سے شاید اس کو کچھ سکون مل جائے اسی حالت میں چالیس سال گزر گئے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لیا اور اسی حالت میں مر گیا اور اس طرح کی مزید پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ